کہتے ہیں جی کہ اسمِ آزم کے ورد کے لیے کسی کی اجادت لینا ضروری ہے کوئی نہیں یہ تو گزرکوں کا ایک طریق ہے ورنہ اسمِ آزم تو قرآن میں ہے آیت القرصی ہے آواخرِ صورت الحشر ہیں اسی طرح آیتِ قریمہ ہے ان کے اندر اللہ نے اسمِ آزم کو چھپا اب قرآن پڑھنے کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں اصل بات یاد رکھیں کہ جب بات دل سے نکلے اور دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو تو جو اسم بھی ہوگا وہی اسمِ آزم ہے قرآن میں سات آیاتِ شفاء ہیں اِذَا مَرِزْتُ فَا وَيَشْفِينَ وَرْلَزْتُ لِذَا الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُ دیکھ لیں آج کل تو چھپیری بھی مل جاتی ہیں میں بدل نذری میں مبتلا ہوں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا یہ زیادہ پڑھا میری سہیلی کا شوہر جو ہے اس کو مارتا ہے بیوی کو اور کہتا ہے کہ جس جس جگہ پر میں مارتا ہوں نا یہ جگہ جہنم پر حرام ہو جائے تو شوہر کو بھی تو جہنم میں نہیں جانا چاہیے بیوی بھی ایک دن لنڈا لے کے کھڑی ہو جائے کہ جی میں بھی آپ کو جہنم سے بچاتی ہوں اگر مارنے سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے تو بیوی آرام سے کوئی ایک اچھا دنڈا تلاش کر کے رکھ لے ایسے جرد نہ ہو جب سو رہا ہو تو ٹھوکے دو چار وہ کہی کہ ہویا تمہیں جہنم سے بچا رہی ہے بس ایسے لوگوں نے گھر رکھے اب کیا کرے آدمی ابھی بجھے ہمارے ساتھی تارک بتا رہے تھے کہ کسی نے میرے نام سے میڈیا میں یہ قلب دیا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو جوٹھا اور بیمان اور پتنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَادِ میں تو ان کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو اُٹھا تعبیل کرتا ہوں تاکہ ان کی شان میں کم ہی نہ ہو اتنا بڑا جوٹھی یعنی جو لفظ میں نے کہا بھی نہیں ہے لعنت اللہ عن القاذبین میری طرف سے اس کو یہ حدیہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں دوستے موسیقی